نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا مددہ میں ہوں آپ کے ساتھ راہ وراج کو یوپی میں لگاتار ہو رہی بلڈوزر اور کرکی کی کاروائی سے ڈھرے مافیا آپ گھٹنوں پر آ رہے ہیں پیشی پر لکھنوں پہنچے عتیق احمد نے جس طرح سے سی ام یوگی کی تاریف کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عتیق کی اکڑ کم ہو گئی ہے وہ اب اپنی سامراج کو بچانے کے لیے سی ام یوگی کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے عتیق سے پہلے مقتار کی بھی بولتی بند ہو چکی ہے پھر حال جس طرح سے مافیا پر یوگی سرکار کا چابک چل رہا ہے اس سے یوپی کے زیادہ تر مافیا گھٹنوں پر آتے دکھائی دی رہے ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ سی ام یوگی کے ایکشن سے مافیا کی آئے کیا برے دل بلڈوزر کے اثر سے عتیق کو اب ڈر لگ رہا ہے کاروائی کے ڈر سے مافیا یوگی نام جب رہے سی ام یوگی کی کاروائی سے ختم ہوئی کیا مافیا کی اکھڑ سامراج بچانے کے لیے عتیق نے کی سی ام کی تاری انہی سوالوں کے ساتھ میں مانو سے چرچا لیکن اس سے پہلے ایک رپو مافیا پر تابر توڑ ایکشن کہیں بلڈوزر سے وار تو کہیں کرکی کی کاروائی یوگی سرکار کے اس ایکشن پر سیاسی ویروڈی بھلے ہی سوال اٹھائیں لیکن یوگی سرکار کے مافیا پر چل رہے اس ہنٹر سے یوپی کے دو بڑے مافیاوں کی ہکڑی نکل گئی ہے اسے آپ مافیا اتیک احمد کے اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں یہ وہی اتیک ہیں جن کی ہنہ کتنی تھی کہ وہ پچھلی سرکاروں میں سی ام کے ساتھ منچ پر نظر آتے تھے دھامک ایسی تھی کہ اتیک کے سامنے بڑے بڑے ادھکاری گھٹنے پر ہوتے تھے لیکن دوزار سترہ کے بعد اتیک جیسے مافیاوں کے دن بدل گئے اتیک کی اکڑ ختم ہو گئی آلم یہ ہے کہ وہاں بشیعہم یوگی کی تاریف کر رہا ہے وہ ہی نہیں ہے اس کا بھائی بھی اس لشٹ میں مختار انساری کا نام بھی ہے پچھلے مہینے مہو میں پیشی پر آئے مختار کی بھی بولتی بند ہو گئی تھی مافیا کے بدلے سور سی ایم یوگی کی اپراد کے خلاف زیرو ٹالرنس کی نیٹ کے سفلونے پر مہر لگا رہے ہیں اتیق کا بیان بتاتا ہے کہ جنہوں نے یوگی جی کی تاریف کی ہے یوگی جی کے شاشن کی تاریف کی ہے کہ خراب لوگ بھی اگر ان کے ساتھ شاشن کا ویوہار نیائے کا ہو تو وہ لوگ بھی ان میں بدلاؤں دکھتا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یوگی جی کے شاشن کی تاریف کی ہے دراصل جس طرح سے سی ایم یوگی نے مافیاوں اور ان کے قریبیوں کی سمپتیوں پر بلو جڑ چلوایا اور کورکی کی کاروائی کی اس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے ہیں جبکہ پچھلی سرکار میں یہی مافیا جیل میں رہ کر ہی اپنا کالا سامراج چلاتے تھے لیکن اب ان کا سامراج خاتمے کی اور بر رہا ہے یہ سب ہو پایا ہے سی ایم یوگی کے بلند حوصلوں اور سوبے کی بہتر کانون ویوستہ کی بدولت ٹیم نیوز سٹی مہمان جڑ چکے ہیں ارون جین جی پور ڈی جی پی حریشن شروعستو جی پروکتہ وی جی پی ٹاکٹر روما شنکر راج بھر جی پروکتہ ایس بی ایس پی آسیب رزوی جی پروکتہ کانگریس آپ سب بھی مہمانوں کا سب سے بڑا مددہ مسواگت ہے ارون جین جی یہی مافیا وہ دور سب نے دیکھا ہے اس پینل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی کہ کس طریقے سے راجوپال کی احتیقان اس کے بعد کیا کیا ہوتا رہا پریاغ راج اور آس پاس کے زلے میں اور آج جس طریقے سے یہ احتیق کے سر بدلے ہوئے ہیں اسے دیکھ کر آپ کیا کہیں گے سن کر آپ کیا کہیں گے دیکھیں شاسن پرشاسن پولیس ویبھاگ کی سکتی کا ایک صاف اثر دکھائی دے رہا ہے جو مافیاوں کے خلاف کاروائی پردیش میں ہو رہی ہے جس پرکار سے عوید سمپتیوں کی کڑکی ہو رہی ہے نلامی ہو رہی ہے اس کو قبضے میں لیا جا رہا ہے اور ہزاروں کروڑ کی اس پرکار کی سمپتی قبضے میں لی گئی ہے جو اور اس پرکار کے قبضے ہونے تھے وہ سب تو سبحاوک ہے کہ رکے ہوئے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ اس سمیں جو سنگٹھت اپراب ہے جس کے لیے ایس ٹی ایف کا گٹھن ہوا تھا وہ قریب قریب سماپت ہو چکا ہے اور یہ مافیاوں کے اوپر کاروائی نرنتر جاری رہنی چاہیے نرنتر دباؤ بڑھایا جانا چاہیے اور سبھی مافیاوں کو اس کی جو ہے گرفت میں آنا چاہیے اس کا بڑا ایک شب سنکیت جو آج کا بیان ہے اس کا ایک سنکیت پورے سبھی مافیاوں کے لیے ہے کہ آپ سمل جائیں سترک ہو جائیں اور قانون کا پالن کریں انیتہ بڑی سکتی آپ کے ساتھ ہوگی اور اس سے بڑا سکتی سے مکہ منتری اور پردیش کی پولیس نپٹے گی آصف رزبی جی کیا کچھ کہیں گے اتیق کے اس پیان کو لے کر اب اتیق بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں اتیق احمد کیا کہہ رہے ہیں اتیق احمد کیا کہہ رہے ہیں یہ شاید اکتر پردیش کی سرکار سن تو لیجے اتیق احمد کیا کہہ رہے ہیں اور اتیق احمد کی سرکار کی ضرورت تو شاید کچھ گودی میڈیا کے لوگوں کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ہوئے گی لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں پچیز ہزارہ کائنامی اتر پردیش میں کرکٹ کھیل لا ہے خود جہاں سے پی ایم آتے ہیں وہاں سے ایک مافیا جو ہے ایمل سی کا چناؤ جیت رہا ہے اور حیثیت نہیں ہے اتر پردیش کی کسی ادھکاری کی کہ اس مافیا گھر جا کے پوچھ لے کہ تمہیں اقلاع بارنٹ ہے ہے نہیں ہے کھلے آن نانمیشن کرتا ہے پردان سوا میں آتا ہے تو یہ ایک الگ باتیں ہیں یہ تو کچھ لوگ بچارے جن کو مجبوری ہے کہ ان کو سرٹیفکٹ چاہیے تو اتیق احمد جیسے لوگوں سرٹیفکٹ لیلتے ہیں کوئی یونیسٹی کا پروفیسر بولے کہ سٹیٹ گورنمنٹ اچھے کام کر رہی ہے جس کے ساتھ ان نو میں پلتکار ہوا وہ پیڑیتا ہٹ کے کہے کہ ہاں گورنمنٹ نے اچھا کام کیا ہے ہاتھ اس میں جس بچی کا لاش کو جو ہے اس کے گھر والوں کی مرضی کے بینا پلتکار پیڑیت کو جلا دیا گیا وہ بولے کہ اچھا سرکار اچھا کام کر رہی ہے تو ہم جانے لخن پوری میں کسانوں کی جو ہتیا کر دی گئی اور سٹیٹ گورنمنٹ نے لوز پیروی کر کے آشیش مشرا کی زمانت کرا دی وہ کسان بولے کہ ہاں آشیش مشرا کے اقلاف کروائی کری جا رہی ہے تو ہم کا اچھی بات ہے آشیش مشرا تو پیشی پر آتا ہے اور ایسے موچھوں کو تاؤ دیتا ہے وہ جو تاؤ دیتا ہے نا وہ جو اہنکار دکھاتا ہے وہ اہنکار جو ہے وہ پردیش کی قسامت کو نہیں دکھا رہا ہے وہ سرکار کو اور پولیس کو دکھا رہا تم میرا کچھ نہیں کر پا رہا آتیک احمد بھی ایک وقت تھا تو آتیک احمد کے سارٹیفکٹ نہیں ضرورت ہوئی گی بھی نا آپ تو آشیش مشرا دکھاتا ہے تو ٹھیک ہے آتیک احمد دکھاتا ہے تو آتیک احمد اقلاف کروائی ہو isti چھوٹے موٹے لوگوں اقلاف کروائی ہو ہوتی رہت ہے وہ تو آپ اپنے دل پر ہاتھ رکے ایک وقت تھا کہ چھوٹے موٹے تھے ایک وقت تھا کہ چھوٹے موٹے تھے سرکار بناتے اور سرکار گراتے تھے یہی لو مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے سامنے سن دو لیجئے مجھے لگتا ہے سرکار کے سامنے سارے مافیا چھوٹے ہیں یہ تو اتر پردیس سرکار کی کمزوری ہے کہ ایک مافیا پی ام کے شیط میں چناؤ جیت جاتا ہے اور بی جے پی کے پتیاشی تک کوہرہ جاتا ہے حریش اندر جی یہ تو اتر پردیس سرکار کی کاغریس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ایک پچیزار کا انعامی ایک پچیزار کا انعامی جو کسی چلتا ہوتا ہے کاغریس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے ملکل اچھا لگ رہا ہے غلط کہہ رہے ہیں آپ یہ بھیکی وی میڈیا کے شد ہیں کاغریس کو ملکل اچھا لگ رہا ہے کاغریس کو کاروائز صحیح ہو رہے میڈیا سرٹیفکٹ لیے گھوم رہی ہے اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اتر پردیس کی سرٹیفکٹ کس کو ہے آپ کو چاہئے اتر پردیس کی سرٹیفکٹ شاہئے ارے کوئی پروفیسر بولے راحل گادی بولے سونیا گاندی جس دن بول دیں گی اور اب نیم کے startingפنے ہیں کھڑھ کے صاحب وہ بول دیں گے اس دن بیجی پی اچھی ہوگی اس دن سرکار اچھی ہوگی ٹھیک ہے اپنی شبدا علیٰہی ٹھیک کریے راہول گاندی جی کہیے راہول مت کہیے آپ آپ کیوں میں تو راہول گاندی کہوں گا میں تو راہول گاندی کہوں گا ٹھیک ہے ہمیں نہ سکھائیے آپ کے وہ آدھرنی نیتا ہے ہمارے ہمارے لیے نہیں ٹھیک ہے ایک ہی برابر سمیں ٹھیک ہے ہم موڈی جی نہیں کہتے مدان منتری نریندر موڈی کہتے ہیں آپ لگائیے جی آپ لگائیے حریشان شروعہ ستو جی حریشان شروعہ ستو جی پہلے اپنے اپنی بولی بھاشا صحیح کر لیجے حریشاندر جی نہیں جی کیوں لگاؤں پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھا ہوں حریشاندر جی جو نیتا ہے وہ جنسیوہ ہے جنتا چنکے بیٹھتی ہے نا راجہ تو نہیں بنایا ہے نا انہیں انہیں سوشی ایک ہزار آٹھ بار راہوی جی مہاراج کہا جائے کیا ٹھیک ہے آپ چھوڑ دیجئے حریشاندر جی سنٹی پکٹ لینا تو کانگریس کے پروکتہ آسیب رزبی جی سے لیجئے کون ہوتا ہے اتیک احمد آسیب رزبی جی جس دن کہیں گے کہ اچھا کام ہو رہا ہے اماندار سرکار ہے اس دن مان لیجئے سب پوری جنتا مان لے گی کانگریس جس دن سرٹیپکٹ آپ کو دے گی اتر پردیش کی آدھنی یوگی جی کی سرکار کو اتر پردیش کی سممانی جنتا کا سرٹیپکٹ چاہیے اور اتر پردیش کی سممانی جنتا نے اتر پردیش کی یوگی سرکار کو مجبوط سرٹیپکٹ دیا ہے یوگی سرکار کا جو سنکلپ ہے اپراد مکتتر پردیس برشتہ چار مکتتر پردیس اس کے لیے جس کے لیے وہ آرنس کام کر رہی ہے وہ کرتی رہے گی ہمارے اوپر اس بات کا فرق نہیں پڑتا کی آسی پریجوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا تیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں یا نہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ جب تک وہ نہ بولے تب تک کوئی سرٹیفیکٹ ملنا ہی نہیں چاہیے جو بھی مافیا ہوں بجماس ہوں کوئی بھی ہوں قانون سب سے بڑا ہے قانون کا راج قائم کرنا بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کی پراتکتہ ہے اور اس کے لیے یوگی سرکار کام کر رہی ہے جو بھی اپراد کرے گا جو بھی اپراد میں کہیں لفت پایا جائے گا قانون اس کے خلاف کاروائی کرے گا وہ عام ہو یا خاص ہو اس سے یوگی سرکار پر فرق نہیں پڑتا جو بھی اس نے میں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا عام جنتہ کو پریسان کیا سرکار کی جمین سرکاری جمین پر قبجہ کیا لوگوں کی جمین پر لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں پچھ رہی ہے رشن شباستو جی کیسے آتی کیسے بول سکتا ہے اب یہ لوگوں کی اوپر ہے میں نے کہا کہ راہل جی بھارتی جنتہ پارٹی یوگی سرکار کیون اتر پردیس کی سمبانی جنتہ کی سرکار کی تنتہ کرتی ہے اتر پردیس کی سمبانی جنتہ کی سرکار چاہیے کہ یوگی سرکار اچھا کام کر رہی ہے اور وہ سرکار دے رہی ہے ہمارے لیے یہ ہے اب اندنی ہے کہ اتر پردیس کی سمبانی جنتہ یوگی سرکار کے کاریوں کا اب اندن کر رہی ہے اور آپ راجیوں کے خلاف رشتہ چاہیوں خلاف جو اب یعنی یوگی سرکار کا پہلے سے چل ڈڈے پس سے وہ لگاتار انورت چلتا رہے ڈاکٹر روما شنکر کے سانسد ہوا کرتے تھے سانسد تو انہوں نے کہا تھا گازی پور دوسرا چمبل بن گیا ہے لیکن مجھے یاد ہے نائنٹی ون کا اچھرا مہینے کی تلیازنگ سرکار تو بھاج پا کی سرکار تھے لیکن اکٹرہ وہ سال کون سا تھا جب گازی پور کو دوسرا چمبل کہا جا رہا تھا ایک بار پھر دورا دی جی وہ سال لیکن آپ نے جو کہا وہی بات جو ہے کہ جو سرکار ہے چاہے سپا ہو چاہے بسپا ہو اور سنگٹھی ڈاپنات یعنی مافیاوں کو بچاتی اس لیے کی سرکار گرانے اور بچانے کے کامے لوگ کرتے تھے لیکن یوگی بابا کا اس بار جو ہے کانپیڈیس لیون پڑا ہے اور اتر پدیس کی جلتہ جو ترائی مامین سرکاروں سے تھی ان مافیاوں سے تھی آج امن چین قائم ہے اور جو انویسمنٹ آ رہا ہے اتر پدیس کا بکاس ہو رہا ہے جو ساسن دیکھا جا رہا ہے یا قابلی تاریخ ہے کہ میں بھلے بھی پیکچوں لیکن جو دکھ رہا ہے اتر پدیس میں اس کو ماننا پڑے گا جائے سپا کے لوگوں جائے بسپا کے لوگوں چاہے کانگریس کے لوگ ہیں یوگی بابا بہت اچھا کام ہے آسف رزبی جی دیکھیں آپ لوگ تو میڈیا کو ٹارگٹ جاتے ہیں گوڈی میڈیا گوڈی میڈیا کہتے ہیں تو کیا آپ گوڈی بپکش بھی کہیں گے وہ جو ادھکاری بھی آتے رہے ہیں میں سبھی کو نہیں کہتا انہیں کیا گوڈی ادھکاری بھی کہیں گے تو ہم گوڈی میڈیا کہے گئی کہے گے اس میں کیا غلط ہے 86 کی گھنٹا سرادی راجبر صاحب نے میں کہوں گا گوڈی ادھکاری سن لیجے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہی یہی ایک بیاں آپ کو آپ کی چینل پر بھی بھی شاید بیان چلا ہو خیر آپ کی چینل پر نہیں چلا ہوگا کیونکہ سرکار کے اخلاف چلانے میں بہت ہمت چاہیے سچان جی اتر پردیس سرکار کے منتری ہیں اور وہ کوٹ نیالے سے فائل لے کے بھاگ گئے اور نیالے نے ان کے اخلاف ایک اپلیکیشن دی جو وہاں کے سس پی کو ملی اور سس پی نے بھیان دیا کہ ساب یہ نیالے کی طرف اپلیکیشن ملی ہے کہ ایسی گھٹنا ہوئی ہے کیا کریں خبر چل چکی ہمارے ہیں آگے بتائیے کہ وہ فائل لے کے بھاگ گئے ہیں اور ہم اس میں اس میں مقتمہ نہیں درج ہوا اچھ تک اور آپ کا چینل کیا پوچھے ترکار سے ابھی بیٹھیں آپ تہہ کریں گے آپ تہہ کریں گے کہ مجھے کیا ایڈیٹوریل لائن لینی ہے آپ ایڈیٹر ہے میرے آپ ایڈیٹر ہے نہیں آپ بتائیے نا آپ ایڈیٹر ہے میں تو پوچھ رہا ہوں نا آسکرات کانگریس کہا ہے میری تو لائن ہے میری لائن کلیر ہے آپ بتائیے نا آسکرات کانگریس کہا ہے کانگریس کہا ہے آپ بتائیے نا چہرہ کہا ہے راہل گاندی باگ کھڑے ہویا میٹی سے وائینار آپ بتائیے اگلی باری کس کی ہے آپ اپنی نیتا گری کیجئے پترکارتہ نے سکھائیے نہیں تو یہاں آپ بیٹھے ہوتے سیوا کرتے دیکھتا ہے دیکھ رہی ہے آپ کی باتوں سے جھلک پہ آ رہا ہے مطلب رسی جل گئی ہے ایٹھن جائی نہیں رہا ہے 89 کے بعد کی اکڑ ابھی تک برقرار ہے ابھی تک برقرار ہے یہ اکڑ اکڑ ابھی بھی برقرار ہے پتہ نہیں کتنے دن اور گنواز کارتے رہیں گے ارون جائن سر پورا اتر پردیش جانتا ہے سنگٹید گیرہ اکڑی کا آج وہی ماپیا پانی مانگ رہے ہیں لیکن سوال آپ سے راجنید کو لے کر نہیں کریں گی یہ دن واقعی کی تحاس ہے نہیں میں اس بات سے آپ کی سہمت ہوں میں نے اتر پردیش میں ہر پرکار کی سرکار دیکھی ہے ہر پرکار کا محول دیکھا ہے اور اتیق کا کیا ٹیرر ہوتا تھا کسی سمیں اتر پردیش میں پریاغ راج آس پاس کے شیطروں میں اور ٹھیکا مافیا کس طریقے سے سکریے تھا زمینوں پہ قبضے کرنا بدھائک کی حتیہ کرنا بڑے بڑے گمبھیر کانڈ ہیں اور اس پرکار کا بولنا میں تو کہتا ہوں پردیش کی جنتا اس کو سن کر خوش ہوئی ہوگی کہ ایسے لوگوں کا بھی پریورتن ہو رہا ہے مجبور ہو رہے ہیں اس بات کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پردیش ترکار کو اور اتر پردیش کی پولس کو نرنتر مافیاوں کے بردھ کاروائی کرتے رہنا چاہیے ابھی اور سکت کاروائی لگاتار چلے گی تبھی انویسمنٹ آئے گا تبھی اتر پردیش کی ایک چھوی بنے گی کہ یہاں پر جو بھی کمپنیاں باہر سے آئیں گی ان کا نویش سرکشت رہے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ کڑی سے کڑی کاروائی اپرادیوں کے ورد ہو اور یہ جاری رہنی چاہیے حریش اندر جی ترازو میں جو بٹکھرے جسے کہتے ہیں جو اوپر نیچے برابر تولتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ کانگریز کا کہنا ہے ان کے حساب سے بھی کاروائی ہونی چاہیے اتر پردیش میں لیکن میں نے کہا نا آپ سے راول جی کہ اتر پردیش کی اتر پردیش کی آگرنی یوگی جی کی سرطار اپی تو کہہ رہے تاہیں در لگتا ہے یہ دھوری بانسکتہ کیوں رکھ رہے ہیں حاسب ریزوی جی دھوری بانسکتہ کیوں رکھ رہے ہیں آپ تو سوال کر رہے تھے آپ تو سوال کر رہے تھے میں نے ان سے پوچھ لیا کانگریز کہا رہی تو آپ پھر بھڑک گئے وہ ہی تو پوچھ رہا ہوں وہی تو پوچھ رہا ہوں میرے ایڈیٹر نے کہا یہ میرا سوال ہے حریش شندری جی میرا سوال تو یہ ہے جو میں پوچھ رہا ہوں میرا سوال میں پوچھوں سوال آسیب رزبی جی کانگریس میں ہمت ہے تو جو پدیاترہ لے کر راہل گادی نکلے ہے یو پی میں بھی چلے ہے گجرات بھی چلے جائے ہمت ہے آپ میں ہمت ہے تو بلا لیجے راہل گادی کو اے ہمت ہمت ہے بلا لیجے ہاں تو آپ تک کریں گے کیا نہیں ہمت ہوتی تو پلان پہلے سے سیٹ ہوتا نہیں پہنچیں گے آپ لوگ انتظار کرتے رہی ہیں حریش شندری جی راہل جی اتر پردیس کی ادنی یوگی جی کی سرکار اتر پردیس کی سممانی جنتہ کو جواب دے ہماری جواب دے ہی اتر پردیس کی سممانی جنتہ کے پر حریش شندری جی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے آج اتیک امانداری کی بات کہہ رہا ہے اس سے پہلے مقتار کی بات آئی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بولنے پر پابندی لیکن کئی بار کئی بار سوال اٹھتے ہیں جسے لے کر وپکش آپ لوگوں پر حملہ بار ہوتا ہے نہیں راہل جی اتیک کیا کہہ رہے ہیں یا مقتار انساری کیا کہہ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی یا سرکار کبھی سے نہیں یوگی سرکار اپرادیوں اور ماپیاؤں کے خلاف امراض کے خلاف جو اپراد مقت اتر پردیس کا سنکلپ ہے اس پہ آہرنس کام کرتی رہے اور اپرادیوں کو اتر پردیس میں صدرنا ہوگا یہ سنکلپ یوگی سرکار کا ہے یہ یہاں کی جنتہ کے عام آمن چہین کے لیے سکھ سانتی کے لیے یوگی سرکار کٹی بدد ہے قانون کا راج ہو قانون کا راج پوری ڈاکٹر روما شنکر جی پروانچل ہو یا پھر پیاراگ راج کے آس پاس کا علاقہ ہو یہاں چرچہ مقتار اور اتیق کی ہوتی تھی لیکن وقت بدلہ ہے اور چرچہ اس بات کی ہو رہی ہے کہ اکر ٹوٹ گئی وہ چرچہ سب کو پسند تھی لیکن یہ چرچہ کسی کو نہیں پسند ہے راہول دی میں آپ کو بطا دوں ہم لوگ تو بھوگی ہیں سپا کے ساتھ گڑ بندن میں 2022 میں اور چاہے آپ میڈیا کے لوگ چاہے جو بھی سروے رہا ہو یہ کلیر دکھ رہا تھا کہ سپا سرکار بن رہی ہے لیکن سپا کے ساتھ یہ جو دھپا لگا ہے مافیاؤں کا اور انہی مافیاؤں کے وجہ سے لاشٹ میں اوٹ اوٹ پہ جاتے جاتے اوٹر بدل گیا وہ ان کو اوٹ نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم مافیاؤں کو سرکتر دیتے ہیں اس لئے 2022 میں سپا سرکار بن رہی ہے لیکن بھا بھا یوگی جی اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے اوٹر بدل میں اوٹر بدل میں ہمار چاہے لوگ کر رہے ہیں اور اس طرح سے بہوستہ چلا رہے ہیں اور اوٹر بدل کا بھکات کر رہے ہیں جنتہ ایسے مکمتری کو چاہ رہی ہے مافیاؤں کو وہ پتن نہیں کر رہی ہیں کچھ چیزیں اگر رہ گئی ہوں اور بہتر کرنے کے لئے ایرون جین سر دیکھیں سنگٹید گیروہ کی کمر تو توڑی گئی ہے لیکن اب بھی بھی کام کرنا بہت باقی ہے دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ پولیس کو اپنا اکبال اور بڑھانا چاہیے ایک زمین سے جڑی بھی جو پولیسنگ کہتے ہیں وہ ہونی چاہیے اپرادوں کے پریونشن پریونشن آف کرائیم کے اوپر اتر پردیش پولیس کو اور کام کرنا چاہیے چاہے وہ مقبیر کا تنتر امپروف کریں جو گھٹنا جو گھٹنائیں کچھ گھٹت ہو رہی ہیں ان میں ان کا پریونشن کس پرکار سے ہو سکتا ہے کس پرکار سے ایک اپرادیوں میں اور خوف ڈیولپ کیا جائے جس سے کہ وہ کسی اپراد کو کرنے سے پہلے دس بار سوچیں یہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک رامراجی کی پریبھاشہ ہے اور اس کے لیے لگاتار ایک سکتی کرنی ہوگی پریونشن آف کرائیم کی اوپر دھیان دینا ہوگا ڈیٹیکشن تو بات کی بات ہے پریونشن آف کرائیم پر کام کیا جائے اور اگر اپراد ہو جائے تو اتنی سکت کاروائی کام آگے چل کر کرنا چاہی سلے بہت بہت دھنواد آپ چاروں میمانوں کا ہمارے ساتھ سب سے بڑا مددہ میں جڑنے کے لیے ظاہر طور پر جس طریقے سے پیشی پار لائے گیا اتیک احمد کو میڈیا سیامنا سامنا اور اتیک یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مکہ منتری یوگی آدیترات بہت امانتار بہتر کام کر رہے ظاہر طور پر اور پچھلے دنوں جس طریقے سے لگاتار اب ایس سمپتیا اس کی زب کی گئی کورکی کی کاروائی ہوئی ایسے میں مافیا کی اکڑ ڈھیلی پڑ گئی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دور تھا جب سنگٹھت گیروہ چلتا تھا سنگٹھت وارتاتے ہوتی تھی جس کی کمر توڑ دی گئی ہے اور امن چین کی استطیتی ان زلوں میں ہے جہاں اسے پہلے وہ زلے دنش جھیلتے تھے ان سے جا کر وپکش کی وہ لوگ پوچھے جو آج سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ وقت کیا تھا اور آج وقت کیا ہے سب سے بڑا مددہ میں بسیتا ہے